سید کاظم قزوینی سید کاظم قزوینی چاکہ دیکھئے یوٹیوب پر یہ پوری ویڈیو موجود ہے یہ کون ہے کاظم قزوینی پورا موصوعہ لکا اہلِ بیت کے بارے میں ان میں سے ہر ایک ہے محد سے لے کر لحد تک کتاب لکھی فاطمہ من المہد الاللحد فاطمہ آغوش مادر سے لے کر لحد تک پوری سوانِ حیاتِ سیدہِ کونین انتقال سے پہلے وسیعت کی قم میں تھے کہ جب عراق کے حالات صحیح ہو تو میرے جنازے کو کربلا منتقل کیا جائے توجہات ہے وہاں پر قم میں دفن کر دیا گیا سترہ سال کے بعد چاکہ دیکھئے گے یوٹیوب پر سید کاظم قزوینی لکھے دیکھیں آجیں کی ویڈیو سترہ سال کے بعد وسیعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے قبر کو کھولا گیا تاکہ جنازے کو عراق کے حالات بہتر ہوئے منتقل کیا جائے تو ساری دنیا نے دیکھا کہ کفن تک میلہ نہیں ہوا تھا بدن ویسا ہی بدن ریش ویسی ہی ریش خد و خال ویسے ہی خد و خال اور سینے پر کتاب موجود تھی فاطمہ من المہد لاللہد اب یہ آغاہ کازم قزوینی بس میں گفتو اختتام کر رہا ہوں آغاہ کازم قزوینی کہتا ہے کہ میں سیدہ کی خدمت پوری زندگی اپنی لگا دی وہ آیتیں واقعات سارے جمع کروں اس کتاب کے اندر تو کہا جب ایک کتاب لکھ رہا تھا ایک کرسچن نے مسیحی نے آکے مجھ سے کہا کہ دیکھو حضرت مریم تمہاری بی بی زہرہ سے افضل ہے تھوڑا سا جاگئے گا بی بی مریم زہرہ سے کہا کیوں کہا دیکھو تمہاری اپنی کتاب پران کے اندر حضرت مریم کے نام پر پورا سورہ موجود ہے سورہ مریم اور شہدادی کے نام پر کوئی سورہ نہیں ہے آقا اے قاظم اے قضوینی کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا اور کافی پریشان ہوا کہ کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا کب پریشانی کے عالم میں ایک دو دن گزرے تو قسائی کے پاس گیا اب دیکھیں خدا جواب کیسے دلاتا ہے کہا کہ میں قسائی کے پاس گیا بیٹھا ہوا تو اس نے دیکھا کافی پریشان تو کہا سید پریشان کیوں ہو کہا بس وہ ایک مسئلہ علمی مسئلہ تم چھوڑو تم اپنا گوش وغیرہ تو اس قسائی نے کہا بتاؤ مجھے شاید میں تمہارے کوئی مدد کر سکوں تو سید قاظم نے کہا کہ ہم خود پوری زندگی پڑھ رہے ہیں ہم پریشان ہیں تم کیا مدد کروگے تو کہا سید جب تک میں گوش کات رہا ہوں تم بتاؤ شاید کوئی راہ ہے نکل کے آجائے تو کہا دیکھو مسئلہ نے اس اس طرح کا سوال کیا کہ مریم کے نام پر پورا سورہ موجود ہے زہرہ کے نام پر کوئی سورہ نہیں اس لئے مریم مفضل ہے جیسے ہی یہ کہا قسائی مسکرائی کہا کہ سید قاظم اس کا تو بڑا آسان جواب ہے کہا کیا کہا کہ جا کے اس مسئلہ کو کہو کہ مریم کے نام پر سورہ اس لئے ہے کہ مریم پر تحمت لگی تھی جب عیسیٰ کو لے کر گئی تو کہا انہا لکی حضا کہاں سے اس بچے کو لائی ہو جبکہ زہرہ کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے اس آیے تطہیر میں سلاوت پڑیئے محمد اور آل محمد پر محمد سلام علیہ وآلہ محمد آلی